کیا برسلے کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ اتنا کومن سوال ہو گیا ہے آپ پوچھیں علماء سے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ غیر قوم کے ساتھ مشابہت کرنے والی بات ہے اس میں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ سالگیرہ منائیں لیکن اگر تھوڑا سا آپ کمپیرٹیو ریلیجن کی سٹڈی کریں گے تو آپ کو اس کی جڑے پتا چلیں گی کہ آ کہاں سے رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں میں اس سوال کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ اتنے دفعہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ برسلے منانا صحیح ہے یا غلط ہے علماء کہتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے کیوں نہیں منانا چاہیے یہ سوال اس بات پر زیادہ بات ہوئی نہیں کبھی تو میں آپ کو اس کی اصلیت جو ہے وہاں لے کے چلتا ہوں میں نے کہا اگر کوئی اس طرح کا کام ہو دنیاوی تو آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں لیکن اگر شرک ثابت ہو جائے تو پھر یہ ہمارے لئے حرام ہو گیا ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم مانتے ہیں لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ اس کلمے کو ہم مانتے ہیں اور جو ایک چیز جس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے شرک فرض کرے آج کوئی اپنی سالگیرہ آج کے دن منا رہا ہے تو جس دن آج وہ پیدا ہوا اس دن ہو سکتا ایک ہزار دو ہزار بچے اور بھی پیدا ہوئے تھے تو اس کی پیدا اس میں کونسی بڑی بات ہو گئی کہ سلیبریشن کی نوبت کہاں سے آگئی ایسا کیا ہو گیا کہ آپ اس کو سلیبریٹ کر رہے ہیں ایسی کونسی بڑی چیز ہو گئی لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان بھرے سال تمام میں کچھ نہ سوچے لیکن جس دن اس کی پیدائش کا دن ہوتا ہے اس دن اس کو ایک خیال ضرور آتا ہے کہ میری جتنی زندگی تھی اس سے ایک سال آج کم ہو گیا جب تک یہ سوال ذہن میں آیا آپ کے آگے درست ہونے کے چانسز پورے ہیں کہ اگر میری زندگی پچاس سال تھی ساٹھ سال تھی آج ایک سال کم ہو گیا تو جتنی دیوار رہ گئی تھی اس میں سے ایک اینٹ اور نکل گیا آپ مجھے بتائیں آپ اس کو سیلیبریٹ کریں گے کہ آپ افسوس کریں گے یہ افسوس کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں جو آپ کے لیے جو ٹیسٹ کا پیریڈ ہے اس میں سے ایک سال نکل گیا تو آپ کا ٹیسٹ جو ہے اور چھوٹا رہ گیا بھی تو آپ کا رجحان کیا ہونا چاہیے آپ کا رجحان یہ ہونا چاہیے کہ اب آگے جو رہ گیا ہے کتنا رہ گیا ہمیں نہیں معلوم اس میں میں پاس ہو سکوں گا کہ نہیں ہو سکوں گا اور فطری طور پر یہ خیال انسان کو آتا ضرور ہے لیکن جہاں یہ سیلیبریشن شروع ہو گئی اس خیال کو مار دیا جاتا ہے بارہ بجے نہیں کہ بس میسیجز شروع ہیں ادھر سے مبارک بات آگئے ادھر سے میسیجز آ رہے ہیں ادھر سے سرپرائز آ رہا ہے کیک آ رہا ہے انسان کو اس خیال پہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا اور اس دن آپ اس خیال سے چھوٹ گئے تو پھر آپ کا پورا سال گیا تو یہ سیلیبریشن کے پیشے یہ ہے کہ اس خیال سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے اب یہ آیا کہاں سے میں نے کہا کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوا اس دن دس ہزار اور پیدا ہوئے ہوں گے تو کمال کیا ہوا سیلیبریشن اس وقت کی جاتی ہے جبکہ کوئی بڑی چیز ہوئی ہو تو یہ شروع کہاں سے ہوا ہے کس نے شروع کیا تھا یہ پہلے اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو کتاب تخلیق باب نمبر چالس لائن نمبر بیس میں جس شخص نے پہلے برچ دے جو منائی تھی وہ فرعون تھا وجہ عام آدمی تو روز پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو اس نے کہا کہ جب خدا پیدا ہوا ہے تو یقینا کوئی بڑی بات ہوئی ہے تو سیلیبریشن بنتا ہے نعوذ بللہ کسی دن خدا پیدا ہو رہا ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہا تھا تو اس کا سیلیبریٹ کرنا سمجھ میں آتا ہے اس کے سیلیبریشن کے پیچھے تکبر ہے کہ اپنے آپ کو وہ اس لائق سمجھ رہا ہے ایسا اس نے اپنے آپ کو سمجھاوا ہے کہ میں خدا ہوں تو میری جب پیدائش ہوئی ہے بحیثیت خدا تو پھر سیلیبریشن بنتی ہے اور اس نے سیلیبریٹ کیا تھا یہ آپ مجھے بتائیں اس میں شرک ہے کی نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اور کس کی سنت پہ چل رہے ہیں فیرہون کی اور آخرت میں کون سی عمد میں اٹھنا ہے ہمیں اٹھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں لیکن کرنا وہ ساری چیزیں ہیں جو غیر مسلم قومیں کرتی آئی ہیں یہ نہ صرف غیر مسلم قوم کا ہے بلکہ اس کی جو شروعات ہیں وہ ٹوٹل شرک پہ ہیں فیرہون جو اسلام کا سب سے بڑا دسمن ثابت ہوا ہے اس نے یہ سالگیرہ منائی تھی یہ سوچ کے کہ آج میں پیدا ہوا ہوں اور خدا ہوں اس حیثیت سے اس نے یہ جو چیز شروع کی تھی آج ہم اس کو منانے لگیں گے تو پھر ہم کہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے اس سے بڑا شرک اور کیا چاہیے کہ ہم وہ چیز کرنے پہ ہم آمادہ ہیں کہتے ہیں یار آپ آپ لوگ اتنے شدید ہو کہ ہمیں کوئی سیلیبریشن نہیں کرنے دیتے ہیں پھر کون منع کر رہا ہے نوکری لگی ہے دعوت دو شادی کی تقریب ہے ہم ہم آتے ہیں آپ سیلیبریٹ کریں حلال انداز میں جس کی اجازت دی گئی ہے بچوں کا سیلیبریشن پھر بچے ہم بچوں کو کیا کہیں بچے نے اچھے اگزام سے ریزلٹ میں اپنے مارکس اچھے لائے ہیں آپ سیلیبریٹ کریں اس کو پارٹی رکھیں حلال طریقہ ہے اس سے منع نہیں کرتا اسلام اس نے قرآن کا ایک دور ختم کر لیا پارٹی رکھیں دعوت دے لوگوں کو بلائیں لیکن جہاں شرک آ گیا پھر چاہے بچے ناراض ہوں بیوی ناراض ہوں ماں ناراض ہو بھائی ناراض ہو پڑھو سی ناراض ہوں پھر اس میں ہم نہیں مبتلا ہو سکتے تو آپ دیکھ لیں جس کے ساتھ شرک جڑا ہوا ہے اتنا بڑا شرک کہ خدا کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ منع رہا تھا اور برچلے میں ہوتا کیا ہے کیک کٹا جاتا ہے کیک کے پیچھے جو شرک ہے وہ بھی سن لیجیے گا کیک شروع میں جو ہوتا تھا وہ گول ہوتا تھا اور اس کے اوپر ممبتیاں لگائیں جاتی تھی اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو گول کے ایک ہوتا تھا یہ چاند ہے جیسے الہ شمس ہے یہ ایک الہ قمر بھی ہے اور یہ جو ممبتیاں ہیں یہ چاند کی روشنی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک تھونک مار کے ساری ممبتیاں بجھا دی تو آپ کی جتنی تمنائیں ہیں اس سال کی وہ پوری ہو جائیں گی آپ کی اگر کوئی تمنا اس کو پوری کرنے والا کون ہے صرف اللہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں اگر ایک کھوٹ میں ساری ممبتیاں بجھا دی تو وہ جو چاند ہے مون گارڈ جو ہے وہ آپ کی اس سال کی ہر تمنا کو پوری کرے گا کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں دوسری سیلیبریشنز رکھیں قرآن کا ایک دور ختم ہوا ہے پارٹی رکھیں آپ بکھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں سیلیبریٹ کریں بچ نہیں کا کیک کیوں کھلانا چاہتے ہیں اور خود کیوں کھا رہے ہیں جبکہ اس میں صرف شرک ہے اور شرک کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو یہ اگر آپ اس کی جڑوں تک جا کے دیکھیں کہ اس کی جڑ تہاں سے آ رہی ہے تو پھر اسلام میں یعنی سالگیرہ منانے کا کوئی جواز نہیں بنتا اور یعنی ذمہ داری کے ساتھ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کی جڑ جو ہے اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو سالگیرہ منانا حرام ہے موسیقی موسیقی